مرڈر آف ڈیموکرسی اس سرکار کے خلاف آندولن کر رہے تھے تو بجائے سمادھان ڈھونڈنے کے ان کو موالی ان کو خالستانی ان کو پاکستانی ان کو آتنکی تو کہا ہی جا رہا تھا ساتھ میں ٹوٹر جیسے پلیٹ فارمز کو یہ بھی بولا جا رہا تھا کہ اگر ان کو دکھایا تو آپ کا بھارت میں بوریا بستر ہم بند کر دیں گے اور آپ پر چھاپے مارے جائیں گے اور یاد رکھئے گا اپنے گھمند اور اہنکار میں چون اس دیش کا ڈرپوک تانا شاہ پردھان منتری تب تک چپ رہا جب تک ساتھ سو سے زیادہ کسانوں کی شہادت نہیں ہو گئی اور چلاوی نفع نقصان دیکھتے ہوئے تین کالے کرشی قانون واپس لیے لیکن یہ سچ ہے کہ جب اس دیش کا انداتا اپنے حق کی لڑائی لڑ رہا تھا تو اس دیش کے پردھان منتری ان کا دمن کر رہے تھے ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہے تھے اور آپ کو یاد دلا دوں یہ مئی دو ہزار اکیس کی بات ہے کسان آندولن چل رہا تھا اپنی چرم سیما پر تھا اور تب بی جے پی کی فیک نیوز فیکٹری جو کی صحیح نام ہے بی جے پی کی آئی ٹی سیل کا ان کے کچھ بددماگ پروکتاؤں اور سانسدوں نے ایک منگڑھند فرضی ٹویٹ کیا تھا کوئی تتھا کتھت ٹولکٹ کو لے کر ان کا کہنا تھا کہ کانگریس اس ٹولکٹ کا استعمال کر رہی ہے اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اس کو منپلیٹڈ میڈیا مطلب بھرامک میڈیا کہہ کر ٹیگ کیا گیا تھا اور آج وہ اصلیت سامنے آ رہی ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا تھا اس کو بھرامک میڈیا کہہ کر ٹیگ کیا گیا تھا اور چوبیس مائی دو ہزار اکیس کو ٹویٹر کے آفیسز پر چھاپا پڑا ٹویٹر کے ایمپلوئیز کے گھر پر چھاپا پڑا اور یہ اب سمجھ میں آتا ہے کہ کسان اندولن کو دبانے کے لیے کیا گیا تھا